جی اکثر میں سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں کی جی ہمارے نمائندے نظر نہیں آرہے ہیں ہم اس وقت زلے کے لیے اپنے زلے کے عوام کے لیے لگے ہوئے ہیں جو افیشلز ہمارے میٹنگز ہوتے ہیں اگر ہم وہ توجہ اٹھا گی یہاں پر دیں تو پھر وہ کام کون کرے گا ہماری اس وقت یہ زمداریہ کے سرکاری طور پہ ہم جتنے اپنے لوگ کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو انتظامات ہیں ہمارے زلے کے اور پیرامیڈکس کے حوالے سے ہم تو اس میں لگے ہوئے ہی ہیلڈ ڈپارٹمنٹ سے ہی میٹنگ کر رہے ہیں ہم مرکز میں اور صوبے میں مل کے ہمارے صوبائی اور مرکز میں مل کے ہم اس کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے زلے کے لیے کہ جو ان کی ضروریات ہیں اس پر کوئی تیمین آ جائے ریلیف پیکچ کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ سے ہی نوال ہیں جو لشٹے بنا رہی ہیں میں تو بار بار ان سے یہی کہتا ہوں کہ جی اکل اللہ پاک کو آپ نے جواب دینے کوئی حق دار نہیں رہنا چاہے یا خواہ جس پارٹی سے ہو اس وقت انسانیت کی فکر ہے یہاں پہ سیاست سے بالا تاک ہو کہ اس وقت ہم نے انسانیت کیلئے سوچتے ہیں اور کم از کم کوئی بھی اپنی قبر خراب نہ کرے جو پٹواری بھائی ہے ہمارا یا وہاں پہ ویلج کونسل کا سیکٹی ہے یا کوئی باقی ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں تو ان سے یہی درخواست ہے کہ جی میرٹ پہ سروے کریں میرٹ پہ جن لوگوں کو حق بنت ہے تاکہ ان لوگوں کو ان کا حق پہنچے لوگیں جو زادی دور پہ میں کر سکتا ہمیں کر رہا ہوں اور باقی لوگ بھی ہمارے کر رہے ہیں ہمارے لوگ بڑے چھے کوپریشن کر رہے ہیں تعاون بھی کر رہے ہیں اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہمارا مزدور طب کا متاثر ہوئے جس کے ہمیں زیادہ فکر ہے اس سے سلے میں ہم نے وزیراعظم سے میٹنگ بھی کی اور دو تین دن بعد پھر ہماری میٹنگ ہے سب سے زیادہ فکر اس مزدور کی ہے جو صبح دیاری لگا کے شام کو واپس آتا تھا اسی پر اپنے بچوں کو پالتا تھا آج سب سے زیادہ پریشان گولو گئے تو ان مزدوروں کی فکر لے کہ ہم اگے اسلامباد میں جاتے ہیں کبھی پشاور میں جاتے ہیں اور ان کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ ان کے لئے جو کچھ ہو سکتے ہیں ہم کریں گے